الحمدللہ وقفاء والصلاة والسلام على سید المبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یسلون علن نبی یا ایہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیمہ ملکے پڑیں السلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَىٰ عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ آج حضرت صاحب نے حضرت علامہ ڈاکٹر حافظ محمد عرشت صاحب مدد اللہ العالی فکر آخرت کے متعلق ہمیں رولایا بھی اور خوش بھی کیا اور وہ آنسو جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور فکر آخرت میں آنکھوں سے نکل آئیں یقیناً وہ بخششوں کا اور مغفرتوں کا ذریعہ بنتے ہیں وہ شاہ ملتانی بہت بڑے خطیب تھے ہم بچے تھے بچپن تھا اور وہ جوانی کے عالم میں خطاب کیا کرتے تھے تو وہ شیر بڑے لہن کے ساتھ یہ پڑا کرتے تھے کہ کسی کا ایک آنسو بھی ہزاروں رنگ لاتا ہے اور کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جارتا ہے کسی کا ایک آنسو بھی ہزاروں رنگ لاتا ہے اور کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے حضراتِ گرامی آپ نوجوان ہیں اللہ آپ کی عمرِ دراز فرمائے اور ابھی آپ نے زندگی کے بڑے مراحل سے گزرنا ہے آپ کا یہ دور بہت بڑے چیلنجز کا دور ہے ہم نے ہم نے جوانی اس دور میں گزاری کہ جب سوشل میڈیا نہیں تھا اور خط بھی دس دس دن بعد پہنچتا تھا لیکن آج سیکنڈز پر ایک میسیج پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے اور اس دور نے آپ پر بہت بڑی ذمہ داریاں بھی آیت کر دی ہیں بحیثیت مسلمان بحیثیت سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی یہ جو سرکار کا امتی ہونا ہے اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی خوش قسمتی کی بات بھی نہیں ہے لیکن یاد رکھیں اس خوش قسمتی کی جوابتہ ہی بھی بڑی سخت ہے کیوں کہ قیامت تک پیغامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے کناروں تک اقنافِ عالم تک پہنچانا یہ اس امتِ مصطفیٰ کی ذمہ داری ہے اب کسی نبی نے اس روی زمین پر مبوس نہیں ہونا اب انبیاء نے مبوس نہیں ہونا اب انبیاء کا کام انبیاء کی ذمہ داریاں دین کو پھیلانے کی ذمہ داریاں وہ امتِ مصطفیٰ پر ڈال دیتی ہیں یہ بہت بڑا چیلنج ہے امتِ مصطفیٰ کے لیے بڑے سوچنے والی بات ہے کہ ہم خوش قسمت تو ہیں کہ ہمیں سیدِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے امامُ الانبیاء کا امت میں ہونے کا شرح حاصل ہوا ہے لیکن وہ ذمہ داریاں جو آخری خطبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے حوالے کر گئے کہ فَلْ يُبَلْغُ شَاہِدُ الْخَائِبُ یہ وہ ذمہ داری ہے جو آپ کے کانوں پہ ڈال دی گئی ہے اس ذمہ داری کو سمجھنی کی کوشش کریں میں آپ کے سامنے صرف دو حدیث جان کروں گا ایک حدیث اللہ اور اس کے معبود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتعاد کے متعلق ہے اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دس نصیتیں بیان کی گئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں پہلی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ جاعت ملائکتو الان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ملائکہ تشریف لائے وہ ہوا نائم اور سرکار آرام فرمارے آپ آپ سو رہے تھے اس سوتے حالت میں ملائکہ نازل ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے فقال عبادهم انہو نائم ان میں سے بعض نے کہا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جرہا منظر دیکھیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کر رہے ہیں روایت کسے کر رہے ہیں سرکار سے اس کا مطلب ہے سرکار سو رہے ہیں لیکن فرشتوں کا آنا بھی معلوم ہے فرشتوں کی گفتگو بھی سمات فرمارے ہیں سو رہے ہیں سو رہے ہیں فرشتوں کے آنے کا بھی علم ہو گیا فرشتوں کی گفتگو بھی سماتیں اب سو رہے ہیں جن کے سونے کی کیفیت کا یہ علم ہے ان کے جاگنے کی کیفیت کا کیا علم ہے کاش کہ سرکار کی شان کو سمجھا جائے جائے ایک ایک لفظ میرے حضور کی شان اور عظمت کا اعتراف کرتا ہے فَقَالَ بَعْدُهُمْ اِنَّهُ نَعِمُونَ وَقَالَ بَعْدُهُمْ اِنَّ الْعَيْنَ نَعِمَةٌ بَلْقَلْبَ يَقْضَانُونَ ان میں سے بعض کہنے لگے کہ حضور سرولد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہیں اور ان میں سے بعض کہنے لگے کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں ان کا قلب جاگتا ہے ان کی آنکھیں سوتی ہیں آپس میں گفتگو ہونے لگی ہے آپس میں گفتگو فرما رہے ہیں پرشتے کہہ رہے ہیں سرکار سو رہے ہیں پلہ پلہ گال کیتی ہو رہی ہیں کہ دیر جاگی نہ پہنچے جنہیں پتا ہے سوتے نے انہیں پلہ گال کیتی ہو رہی ہیں پلہ پلہ گال کیتی ہو رہی ہیں کہ دیر سرکار دیاکھ نہ کھول جائے جنہیں پتا سی کہ سرکار سوندیاں بھی جاگ دے ہیں اکھاں تا سوندیاں نے لیکن انہیں در قلب جاگ دائے کیونکہ یہ نبوت کا قلب ہے یہ قلب نبوت ہے یہ کبھی غافل ہو ہی نہیں سکتا نید غفلت کی علامت ہے جبکہ نبی ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہو سکتا اگر نبی ایک لمحے کے لیے غافل ہو جائے کائنات کا نظام درم برم ہو جائے سرکار نے فرمایا وقت کے فقالوا انہ لساحبکم ہاظا مسلان فدر ابو لہو ان میں سے پھر کچھ لوگ کہنے کچھ فرشتے کہنے لگے کہ آپ کے یہ جو صاحب ہیں یہ جو سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قیفیت ہے کہ ہم معلوم نہیں ہو رہا کہ وہ سو رہے ہیں اور کچھ کچھ کہتے ہیں کہ وہ سوتے تو ہیں لیکن ان کا قلب جاتا ہے ان کی کوئی مثال بیان کرے وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ جو صاحب ہیں یہ جو صاحبِ کل ہیں یہ جو صاحبِ قائنات ہیں ان کی کوئی مثال بیان کی جائے گا ہے اس کا مطلب ہے کہ سرکار کی شان کو سمجھنے کے لیے کسی مثال کا ہونا ضروری ہے برائراز سرکار کی شان کو سمجھا نہیں جاسے فرشتوں کو بھی مثال کی ضرورت پیش آئی ہے سرکار کی شان کو سمجھنے کے لیے اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ جو صاحب ہیں تمہارے یہ جو کہتے ہونا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں قلب جاگتا ہے ان کی کوئی مثال پیش کی جائے تو انہوں نے کہا فَقَالَ بَعْدُهُمْ پھر انہوں میں سے مفتگو ہونے لگے فَقَالَ بَعْدُهُمْ اِنَّهُ نَائِمٌ پھر انہوں میں سے بعض کہنے لگے کہ یہ حضور سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہیں فَقَالَ بَعْدُهُمْ اِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْضَانُ پھر وہی بات دا ہے کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور ان کا قلب جاگتا ہے اب وہ مثال دینے لگے فَقَالُوْ مَثَلُهُمْ کَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَادَارًا وہ کہنے لگے اب مثال سنو جب یہ بحث تمیز داری رہی فرشتوں کی تو پھر انہوں نے مثال دی ان کی مثال یہ ہے کہ جس طرح کسی شخص نے کوئی گھر بنایا وَجْعَلَ فِيْهَا مَادُوْ بَطَنْ اور پھر اس نے اپنے گھر میں دعوت کی دعوت کی لوگوں کو بلانے کے لیے گھر بنایا اور پھر اس میں گھر بن گیا تو اس میں لوگوں کو بلایا اور لوگوں کی دعوت کی اس کا مطلب ہے یہ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ بھی جو کوئی بھی ایمان کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور جو رسول اللہ کے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہوتا ہے پھر کھاتا بھی انہی کھائے گا کیونکہ انہوں نے کھانا تیار گیا لنگر تیار کیا سرکار نے زیافت تیار کی کس کے لیے ایمان والوں کی پھر فرمایا وجعل فیہا مادوبتن وبعث دائیا اور پھر ایک بلانے والے کو بھیج دیا کہ جاؤ بلا بلا کہ لاؤ میرے امتیوں کو میرے دعوت کھانے کے لیے تو کتنے دائی بن گئے رسول اللہ کی طرف بلانے والے کہ آؤ رسول اللہ کے لنگر سے ٹکڑے کھالو کیونکہ یہ ٹکڑے جب تمہارے بیٹ میں جائیں گے تو یہ نور کا سبب بن جائیں اس لیے کہتے ہیں کہ لنگر کھانے سے نور ملتا ہے ہمارے قبلاء عالم حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لنگر راج کے کھایا کرو لنگر راج کے کھایا کرو کیونکہ یہ نور ہندہ جائے آپ اپنے پیر بائیوں کو اپنے مریدوں کو دو دو تین تین مرتبہ بلا بلا کی کھاتے تھے پھر اور کھا پھر اور کھا اس کا مطلب ہے کہ ہور نور لیں ہور نور لیں وہ نور کے پیالے بھر بھر پھلاتے تھے پھلاتے تھے دوستو فرمانے لگے فَمَنْ عَجَابَتْ دَعْيَ دَخْلَتْ دَعْرَا پھر جس نے اس بلانے والے کی بات کو قبول کیا اور گھر میں داخل ہو گیا وَأَقَلَ مِنَ الْمَعْدُبَتِ اور کھانے میں سے کچھ کھا لیا وَمَلْغَمْ يُجِبِتْ دَعْيَ اور جس نے دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول نہ کیا اس کا جواب نہ دیا لَمْ يَدْخُلِ دَعْرَا وہ کبھی گھر میں داخل نہیں ہو سکتا وہ کبھی گھر میں داخل نہیں ہو سکتا کیوں؟ نہیں ہو سکتا کیونکہ جس وقت تک رسول اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا جائے گا اس لنگر کے ٹکڑے کسی کو نہیں ملتے وہ مشروط ہے سرکار کی دعوت کو قبول کرنے کے ساتھ اور پھر فرمایا وَلَمْ يَعْقُلْ مِنَ الْمَادُ بَتِ تو پھر وہ اس نے کچھ کھانا نہیں کھایا فَقَالُو اَوْلُوْهَا لَهُمْ يَفْقَحَا انہوں نے کہا اس کی ضرورت ہوئی تفسیر کرو تاکہ بات ہمیں سمجھ آ جائے دوستو فَقَالَ بَعْدُمْ اِنَّهُ نَائِمُنْ پھر بعض نے کہا اب یہ بات کیا ہے ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی کوئی اور تفسیر کرو پھر وہ بات آپس میں بیعث کرنے لگے کہ فَقَالَ بَعْدُمْ اِنَّهُ نَائِمُنْ بات کہنے لگے سرکار سو رہے ہیں وَقَالَ بَعْدُمْ اِنَّ الْغَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْزَانُ بات کہنے لگے کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں جبکہ ان کا قلب جاگتا ہے تو دوستو وہ جو فرشتوں کے درمیان میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ بعض فرشتوں کی نگاہ سرکار کے ظاہر تک جاتی تھی تو ان کو معلوم ہوتا تھا کہ حضور سو رہے لیکن بعض کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باطن کی معرفت حاصل تھی اس لئے وہ جان لیتے تھے کہ رسول اللہ کا قلب جاگتا ہے اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں کو بھی کامل معرفت اس وقت تک ملتی نہیں جب تک اللہ کی طرف سے ان کو اعظم نہیں مل جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل معرفت یہ بتانے کا مقصد یہ ہے دیکھنا دو فرشتے فرشتوں کے گروہ آیا ان میں سے بعض کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ سو رہے ہیں بعض کو معلوم ہوا کہ سو نہیں رہے ہیں آنکھیں سو رہی ہیں قلب جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ فرشتے تو دونوں تھے لیکن ایک کو رسول اللہ کا ظاہر معلوم ہوا ایک کو رسول اللہ کا باطن معلوم ہوا جو ظاہر تک رہنے والے ہیں انہوں نے بشر سمجھا جو قلب کے باطن تک چلے گئے انہوں نے نور سمجھا ان فرشتوں کی مثال سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بندوں کے اندر بھی یہ تقسیم موجود ہے کہ بعض حضور سرورد وعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور بار سرکار کے باطن کو دیکھتے ہیں جو باطن اور ظاہر دونوں کو ملا کے دیکھتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں جن کی نظر صرف رسول اللہ کے ظاہری بشری لباس پر ہوتی ہے وہ ناکام ہو جاتے ہیں پھر فرمایا فَقَالُوا فَدْدَارُ الْجَنَّتُ تو کہنے لگے کہ وہ گھر جو ہے وہ جنت ہے تو بنایا کسی بنایا پہلے تھا کہ کسی نے گھر بنایا گھر بنا کے مثال دی نا پہلے گھر بنایا گھر کس کا ہوا جس نے بنایا پھر کہا کہ اس گھر کے لیے اس میں دعوت چار کی گئی کسی کو بھیجا گیا لوگوں کو بلا کے لاؤ اب انہوں نے مثال دینے کے بعد کہا کہ فَدْدَارُ الْجَنَّتُ جو گھر جو ہے وہ جنت ہے اس کا مطلب ہے کہ اس گھر کی ملکیت رسول اللہ کی ہے اور وہ جنت ہے اور جنت کی ملکیت رسول اللہ کی ہے کہ نہیں سمجھے میرے خالے میں کوئی غلط کہتا ہے جنت اللہ نے بنائی ہے اس کی ملکیت رسول اللہ کی ہے فَدْدَائِيِ محمدن اور جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی فقد اصل اللہ تو پھر اس نے تحقیق اللہ کی نافرمانی کی یعنی اطاعت مصطفیٰ کی گویا کہ اطاعت خدا کی ہے اور نافرمانی مصطفیٰ کی گویا کہ نافرمانی خدا کی ہے یہ دونوں اطاعتیں اور نافرمانیاں رسول اللہ کی ساتھ جو منصوب ہیں یہ حقیقت میں اللہ رب العزت کے ساتھ رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت رب زلجلال کی اطاعت کرتا ہے کیونکہ یہ دونوں اطاعتیں ایک جیسی ہیں اگر کوئی شخص کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا میں تو صرف خدا کو مانتا ہوں میں تو صرف رب زلجلال کو مانتا ہوں تو پھر در حقیقت اس نے رب زلجلال کی بھی نافرمانی کی دوستو پھر کیا وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم فَرْقٌ بَيْنَ النَّاس رسول اللہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق ہیں یعنی مومن اور کافر کے درمیان جو پہچان ہے وہ مصطفیٰ کی ذات کی ہے جس نے مصطفیٰ کو مان لیا وہ مومن ہو گیا جس نے مصطفیٰ کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا یہ فرق ہیں ایمان کے اور کفر کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرق ہیں دوستو اب آ جائیں حضرت عبد الرامان بن جبیر بن نفیر بیان کرتے ہیں وہ روایت کرتے ہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ و ثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے عشر کل محافظ یہ ہماری زندگیوں کے ساتھ مطابقت رکھنے والی بات ہے اس کو غور سے سنیں کہ حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارت فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں دس باتوں کی نصیحت کی وسیحت کی قَالَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْعَمْ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّكْتَ کہ اللہ رب العزت کا کسی بھی چیز کو شریک مت بناو اگر اس عقیدے کے بدلے میں تمہیں قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے اس عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے کسی کو راب نہیں ماننا کسی کو رب زلجلال کی ذات میں اور صفات میں شریک نہیں کرنا ہے کیوں؟ کہ وہ ذات میں بھی یکتا ہے اور وہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے دنیا کی کوئی چیز دنیا کا کوئی شخص کوئی انبیاء کوئی اولیاء میں سے نہ اس کی ذات میں شریک ہے نہ اس کی صفات میں شریک ہے یہ بقع عقیدہ رکھیں اہل سنت و جماعت کا یہ بقع عقیدہ رکھیں ہم اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو شریک نہیں مانتے ہم پر شرک کے فتوے لگتے ہیں ہمیں مشرک کہا جاتا ہے لیکن ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم رب زجلال کی ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے ہیں اگر شریک مانتے تو اس کی عبادت کرتے ہیں عبادت ہم رب زجلال کی کرتے ہیں ہم اس کے سامنے جھکتے بطور عبادت جھکتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں نہ کسی پیر کی پڑھتے ہیں نہ کسی نبی کی پڑھتے ہیں صرف رب زجلال کی عبادت کرتے ہیں ایسی بات ہے کہ نہیں اور یاد رکھیں پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَوْقَنَّ وَالِدَئِكَ وَإِنْ عَمْرَاكَ انْ تَقْحُجَ مِنْ اَحْلِكَ وَمَالِكَ اور اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا یہ بہت مشکل معاملہ ہے نوجوانوں اے میرے نوجوان بچو آپ غور سے سنو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کا ہم ملاد مناپے ہیں جو ہماری اس دنیاوں اور آخرت میں نجات کا وسیلہ ہیں انہوں نے فرمایا کہ اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا نہ اپنی ماں کی نہ اپنے باپ بہت سارے نوجوان اس بات میں تکلیف کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ جی میرے والدین میں میں نے اس طرح کہہ دیتا وہ میرے نال غصے ہو دے لی جی میں نے اس طرح کہہ دے لی جی کم از کم یہ حدیث پڑھنے کے بعد تو میں کسی کو بھی نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے والدین غلط کہتے ہیں یاد رکھو دنیا کا کوئی والد بھی اپنی اولاد کو غلط بات نہیں کہتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اولاد کو وہ بات سمجھ آئے یا نہ آئے اب اولاد کو بات سمجھ نہیں آتی اولاد اس کو غلط سمجھتے ہیں اور اس غلطی کا جو ٹھپا ہے وہ اپنے والدین پہ لگا دیتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا وَإِنْ اَمْرَاكَ انْ تَخْرُجَ مِنْ آلِقَ وَمَالِقَ اگر حتیٰ کہ وہ اگر تمہیں تمہارے مال سے اور تمہارے ملکیت سے اور تمہارے اہل سے نکل جانے کا بھی حکم دے دے تو تم کوئی حکم کو تسلیم کر دے مِنْ آلِقَ وَمَالِقَ مال وہ اپنے کا نہیں کہ والد کہے کہ میرے مال سے اور میرے گھر سے نکل جاؤ وہ حکم کریں کہ تُو اپنے گھر سے نکل جاؤ اور اپنے مال کو چھوڑ دے تو تمہیں مال بھی چھوڑنا پڑے گا تمہارا اپنا بنا ہوا گھر تمہیں قرمان کھانا پڑے گا یہ رسول اللہ کا قرمان ہے کیوں حضور؟ اس طرح ہی ہے نا وَإِنْ اَمْرَاكَ انْ تَخْرُجَ مِنْ اَحْلِقَ تیرے بنا ہوا گھر سے تجھے کہیں نکل جائے در سے تجھے کوئی حق نہیں ہے کہ کہیں ابا جی یہ تو میں اپنے مال کما کے تے اپنا کاروگار کر کے تے اپنیاں نوکریاں کر کے گھر بنا ہے یہ تو میرا ہے نہیں تُو جب تک تیرا والد زندہ ہے تیرا کچھ بھی نہیں ہے تیرا سب کچھ تیرے والد کا ہے تیری ماں کا ہے تُو مالک اس وقت بنے گا جب تیرے باپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے تُو مالک اس وقت بنے گا جب تیری ماں اس دنیا میں نہیں رہے گی جب تک وہ ہیں تُو کسی چیز کا نہ مالک ہے نہ تُو کسی کی ملکیت رکھتا ہے نہ تُو اختیار رکھتا ہے تمام اختیارات تیرے بھی اور تیرے سب کچھ تیرے والد اور تیری والدہ کے پاس ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد گرامی جو ہیں وہ میرے مال میں سے مجھے بتائے بغیر لے لیتے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے تُو بھی تیرے باپ کا ہے جب تک وہ تیرے والد اس دنیا میں رہیں گے وہ سب کچھ تمہارا کچھ بھی نہیں ہے اختیار تمہارے والد کا ہے اگر رسول اللہ کو مانتا ہے کوئی کوئی تو پھر اس بات کو سمجھے اور اپنے والد اور اپنے ماں کی اطاعت کرے پھر فرمایا اور جو تمہارے اوپر فرض نماز ہے اس کو کبھی مت چھوڑنا اس نماز کو کبھی مت چھوڑنا کاروبار میں مشغول ہے نوکری میں مشغول ہے کسی بھی کام میں مشغول ہے دنیا کے کسی کام میں مشغول ہے تو نماز فرض نماز کو کبھی مت چھوڑنا فَإِنَّا مَنْ تَرَقَ سَلَاطًا مَقْتُوبَتًا مُتْعَمِدًا فَقَدْ بَرْيَتْ مِنْهُ زِمَّةُ اللَّهِ کیوں؟ اس کی وجہ پھر سرکار نے یہ فرمائی کہ جس نے فرض نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت نے اپنا ذمہ ذمہ کرم اس کے سر سے اٹھا لیا اس سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا جب اللہ کے ذمہ کرم سے بندہ دور ہو جاتا ہے پھر یاد رکھو اس کی زندگی میں کبھی سکون نہیں ہوتا یہ آج ہمارے ہماری جو پریشانیاں ہیں آج ہمارے جو حالات بنے ہوئی ہیں آج معاشی تنگیاں اور تکلیفیں ہیں جو پریشانیوں کا شکار ہیں کاروبار بند ہو چکے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارا تعلق اپنے رب کی بارگاہ سے ٹوٹ چکا ہے جس دن جس بندے کا بھی اپنے رب سے تعلق کے بندگی قائم ہو جاتا ہے وہ خوشحال بھی ہوتا ہے خوش بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر فراوانیاں بھی کرتا ہے نعمتیں بھی اتا کرتا ہے حضور صرف اے دعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان موج کر فرض نماز کو چھوڑا تو اللہ رب العزت نے اپنا ذمہ اس سے اٹھا لیا وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَاسُ قُلِّ فَاحِشَتُ اور شراب کبھی مت پینا شراب نہ پینا کیونکہ یہ تمام فعاشیوں کی برائیوں کی بہیائیوں کی جڑ ہے سار ہے آپ دیکھیں اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر شراب نوشی کتنی بڑھ چکی ہے خاص دور پر جو امیر طبقہ ہے جو جنٹری کلاس کلاتی ہے اس کے اندر تو اس چیز کو مایوب ہی نہیں سمجھا جاتا جو بڑے بڑے بنگلوں میں کوٹھیوں میں اور بڑے بڑے عودوں پر فائز ہیں وہ تو شراب کو برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں لیکن پھر دوستو سرکار کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی دنیا غلط ہو سکتی ہے سرکار کی بات غلط نہیں ہو سکتی پھر دیکھیں آپ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ بے حیائیاں بدکاریاں اور برائیاں ان گھروں کے دروازوں سے آوازیں دے کے تمہیں بلاتی ہیں کہ یہ گھر برائیوں کا مرکز بنا ہوں گا یہ گھر بے حیائیوں کا مرکز بنا ہوں گا ان کی بیٹیاں ان کی بہنیں ان کی جو خواتین ہیں وہ بازاروں میں چلتے ہوئے بھی بے حیائی پھیل آ رہی ہوتی ہیں یہ شراب کا نتیجہ ہے شراب آپ فہاشی کو پھیلاتا ہے اور فہاشی جو ہے وہ بے حیائی وہ عام کرنے والی چیز ہے فہاشی کا مطلب کیا ہے بے حیائی عام ہو جائے یعنی اتنے انسان نہ ڈر ہو جائے کہ اس کو حیاء والی جو چیزیں جو چھپانے والی ہیں ان کو وہ ظاہر کرنے لگے پھر فرمایا وَعِيَّاكَ وَالْمَعْسِيَةَ اور اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچتے رہو فَإِنَّ بِالْمَعْسِيَةِ حَلَّ سَخَتَ اللَّهِ عَزَّبَجَلَ کہ بے شک اللہ رب العزت کی نافرمانی اللہ رب العزت کے غصے کو بڑھا دیتی ہے اللہ رب العزت کے غصے کو حلال کر دیتی ہے یعنی اس پر جو اللہ تعالی کی نافرمانی کرتا ہے اس پر اللہ رب العزت کا غضب اور غصہ جائز ہو جاتے ہیں وَعِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّخْفِ اور جنگ کے اندر جہاد کے وقت جنگ کے اندر دوب دوب کفار کے ساتھ جنگ کرتا ہوئیے پیٹ پیچھے پھیڑ کے مت چلنا بھاگنا نہیں ہے میدان سے وَإِنْ حَلَقَ النَّاسُ اور اگرچہ لوگ تمہیں ہلاک کرتے ہیں وَحِذَا صَحَابَ النَّاسَ مُتَعَنُن وَحَنْ تَفِعِم اور اگر تمہیں یہ ساتھویں بات ہے اور اگر وبا کے دوران میں تم کسی جگہ پر پہنچ جاؤ جہاں پر وبا پھیلی ہو اور لوگ بھر رہے ہو تو فَثْبُتْ تو پھر وہاں پہ کھڑے رہو ثابت قدم رہو اور اس بات پہ یقین رکھو کہ موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کیا ابھی پچھلے دونوں ہمارے صاحب نے یہ موقع گزرے ہیں کیا جو لوگ احتیاطیں کرتے رہے ہیں بچتے رہے ہیں یہ جناب سپریہ کرو جی یہ ماسک پہنو جی ایک خوف کا عالم پوری دنیا پر تھا تو پھر کیا جو لوگ احتیاطیں کرتے رہے ہیں وہ موت سے بچ گئے جن کے نام پہ موت لکھی ہو جی وہ لاکھ احتیاطیں کرنے کے باوجود وہ موت کے اندر چلے گئے موت کی وادی میں چلے گئے لیکن جن کے نصیب میں اس دنیا کے اندر پھر جینا تھا وہ مرنے کے مقام پر اور کنارے پر پہنچ کر پھر واپس آگئے حاجی صاحب انہوں میں سے پھر اللہ کے لیے میں شاہد صلی اللہ علیہ وسلم اے نہیں بھئی کنجوسی نال پیسے وٹ کے بیٹھے رہو اے اتناب اندر جمع کی تی جاؤ اے تک تہلائی دوی لائی تی اولاد بکی مر دی روے اولاد لوگوں کو منگ دی روے اسی لیے اولادیں خراب ہو جاتی ہیں جب اولادوں کی ضروریات اس دور کے اندر یاد رکھنا نوجوان بچوں کے والدین سے یہ میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی خاصتوں پر جو گروہ تھے اجمعوں ان کی ضروریات کا خیال رکھو ورنہ وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی اور راستہ دیکھیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی برائی اور بے حیائی کا شکار ہوگی یہ اس دور کی بہت بڑی تکلیف دے صورتحال ہے لہذا اپنے اولاد پر خرج کرو یہ دنیا کا مال دنیا کے اندر رہ جائے جاتا ہے جتنا مرضی کو جمع کرتے رہے لاکھوں اربوں روپے جمع کرتے رہتے ہیں بعد اس کو پتر آنا اوجناک جوئے تو ڈاگ پرے چلے جانا وہ باپ نے پچاس ہٹھ سال دی کمائی ایک ہفتے نے اندر اندر گئی اور ٹپوٹ گئی وہ کدھر جاتا ہے مال اگر وہی مال اولاد کی تربیت پر لگایا جائے اگر ان کی تربیت پر ان کی تعلیم پر ان کی اچھی صحت دندرستی والی ان کو اچھی خوراک دی جائے ان کی ضروریات کو پورا دیا جائے وہ اولادیں کبھی نافرمان نہیں ہوتی جتنی آپ کی بسط ہو جتنا خرج کر سکتے ہو اتنا خرج کرو وَلَا تَرْفَا عَنْهُمْ اَسَاقَا عَدَبًا لیکن خرج کرو لیکن ان کی اوپر جو ان کو عدب سکھانے کی ان کو تمیز سکھانے کی ان کو تعلیم و تربیت والی جو چھڑی ہے اوٹ ڈنڈا انہیں نے سیرتے قائم رکھو ایک اکھ مٹھی ہوئے ایک اکھ قوڑی ہوئے تاں اولاداں صحیح ہوئی ساڑھے قبلہ عالم حضرت پیرو مرشد صوبی صاحب رحمت اللہ انہوں نے کبھی ہمیں زبان سے کسی بات سے منع نہیں کیا صرف یوں دیکھ لیتے ہماری سانسیں رکھ جاتی آپ صرف یوں ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہماری سانس اندر کی اندر باہر کی باہر لیکن انہوں نے ساری زندگی اپنی جو میند مزدوری کی وہ ہم پہ لگا دی انہوں نے ایک پیسہ بھی جمع کر کے نہیں رہی وہ اپنے پیچھے اتنا ترکہ چھوڑ کے گئے اتنا ترکہ چھوڑ کے گئے کہ ان کے چالیس میں پر سب ختم ہو گیا یہ ترویش اس زمانے کے لوگ اگر وہ پیسہ مال جمع کرنا چاہتے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے لیکن انہوں نے کچھ بھی جمع نہیں کیا انہوں نے دنیا کو اپنی قدموں کی ٹھوکر پہ رکھا ہے لیکن انہوں نے ہمیں ہماری تربیت کی ہے انہوں نے ہمیں علم مرتا کیا ہے انہوں نے ہمیں عزت و عبرو کے ساتھ جینے کی کا گر سکھایا ہے انہوں نے ہمیں کسی کے سامنے نہ جھکنے کی تعلیم دی یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ آج ہم آپ کے سامنے بیٹھیں فرمایا وَلَا تَرْفَ عَنْهُمْ اَسَاقْ عَدَبَ کہ ان پر جو ہے نا عدب سکھانے والی ڈنڈی چڑی وہ قائم رکھنا ہے اور پھر فرمائے وَاقْفِهُمْ فِي اللَّهِ اور ان کو اللہ سے ڈراتے رہنا اپنی اولاد کو اللہ سے ڈراتے رہنا دنیا سے نہ ڈرانا کسی اور سے نہ ڈرانا اللہ سے ڈراتے رہنا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے